یہ قصیدہ کنوں نے لکھا ہے؟ امام بسیری رحمت اللہ کیونگہ اچھا اس کو قصیدے کو کہتے کیا ہیں؟ قصیدہ بردہ اچھا بردہ کے معنی پتائیں؟ بردہ کہتے ہیں چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں چادر کو اس کو قصیدہ ہے بردہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ چادر والا قصیدہ کیوں ہے؟ ماجرہ یہ تھا دیکھو عاشق کے پاس کیسی کرم نوازی ہوتی ہے؟ امام بسیری رحمت اللہ نے یہ قصیدہ لکھا مگر آپ پر فالج کا اثر ہو گیا تھا تمنا تو تھی کہ مدینہ منورہ جاؤں اور آقا کی بارگاہ میں جا کر یہ قصیدہ سناوں لیکن جب غلام نہیں آسکا تو آقا نے کرم فرما دیا فرماتے خواب میں تھا آقا کی زیارت ہوئی نبی پاک کو خواب ہی میں یہ قصیدہ سنایا آقا نے کرم نوازی فرمائی اپنی چادر امام بسیری کے کاندھے میں رتا فرمائی ان کو پہنائی فرماتے آنکھ کھلی تو وہ چادر کاندھوں پر موجود تھی یہ وہ قصیدہ ہے جو بارگاہ رسالت سے مقبولیت کی سندھ حاصل کر چکا ہے میرے آقا نے ایسی چادر عطا فرمائی کہ آنکھ تو کھل گئی مگر چادر امام بسیری کے پاس رہی اور دنیا کے کونے کونے میں قصیدہ بردہ شریف کے نام سے یہ قصیدہ برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پتا چلا جب آقا کی کرم نوازی ہوتی ہے تو اسی طرح انائیتوں کی برسات ہوتی ہے